ابو حریرہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بیاب ہو گیا جنگل میں جا رہا تھا بادل گھر ہوئے تھے ایسے جنگل میں تھا جہاں خوشکی تھی اور گھاس کی پتیاں بھی نوکتی تھی لیکن بادل بہت گھر کر آئے ہوئے تھے اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ اے بادل تو فلان ایک انسان کے باگ کو سہراب کر اور وہ بادل اس جگہ کو چھوڑ کر ایک اور سمد کی طرف چل پڑا اب اس شخص کے دل میں تاجب پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا بات ہے وہ اس بادل کی پیروی میں جہاں جہاں وہ بادل جا رہا تھا اس طرف چل پڑا یہاں تک کہ اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک نالے پر جا کر برسا ہے اور خوب برسا ہے وہ اس نالے کے ساتھ ساتھ چل پڑا دیکھا تو اس نالے سے ایک شخص نے پانی نکال کر اپنے کھیتوں کی طرف رخ موڑا ہوا تھا اس کو بادل کی سے جو آواز آئی اس میں اس کا نام بھی بتایا گیا تھا اللہ کی طرف سے بادل کو حکم ملتا ہے کہ اے بادل میرے فلان بندے کہ کھیتوں میں جا کے برس اس نے دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے اس نے وہی نام بتایا جو بادل کی آواز کے ساتھ اس نے سنا تھا اس پر اس نے کہا کہ مجھ سے یہ عزیب واقعہ ہوا ہے تو کرتا کیا ہے مجھے بتا تو صحیح کہ تیرے وہ کون سے عمال ہیں جو اللہ کو اتنے پسند آگئے ہیں کہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جا اور میرے بندے کی خاطر برس تو اس نے کہا اب تم نے بات چھیڑ دی ہے بتا ہی دیا ہے قصہ تو اب سن لو کہ میرا دستور یہ ہے کہ جو کچھ بھی مجھے آمد ہوتی ہے میں اس کا ایک بڑا تین پہلے خدا کے لیے نکال دیتا ہوں پھر ایک بڑا تین کھیتی کا حق ادا کرنے کے لیے تاکہ آئندہ فصل کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کروں الگ کر دیتا ہوں پھر جو ایک بڑا تین بچتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر دوستوں پر اپنے دنیا کے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوں بس اتنا سا میرا کام ہے اور اللہ کو ہی بات پسند آگئی ہے موسیقی